نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی نیوز کے اس خاص کارکرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگھ اور کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کے بارے میں وستار سے جاننے سمجھنے کو لے کر آپ کے من میں جگیاسہ ہے کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے ان کے پیچھے کا ایجنڈا ہم آپ کو اگلے ایک گھنٹے میں ایسی ہی کچھ بڑی خبروں کی باتیں کریں گے اور جس پر چرچہ ضروری ہے ایسی چرچاؤں پر ہم آپ کو جوڑیں گے اور اس چرچہ میں جوڑیں گے اپنے سمباد داتاؤں سے اور وشیشک مہمانوں سے بات کریں گے آج انچاس لوگ سبھا سیٹوں کے لیے متدان جاری ہے ساتھی ساتھ اڈیشا کی پیتس ویدھان سبھا سیٹوں کے لیے بھی متدان جاری ہے کس طرح سے چل رہا ہے یہ متدان اور ساتھی ساتھ چھٹے اور ساتھویں چرن کے لیے کس طرح سے چل رہا ہے چناؤ پرچار یہ بھی ہم آپ کو اگلے ایک گھنٹے میں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پسچم بنگال میں کس طرح سے سیاست سناتن کے بعد بھکشوں پر حملہ کرنے کو لے کر کے آ گئی ہے اور کیا کچھ گھماسان کانگریس کی بھیتر چل رہا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے ساتھی ساتھ بات ہوگی دلی کے سیاست کی جہاں ارون کیجڈیوال کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب ارون کیجڈیوال کو دینا ہے تو ہوں گے کئی اہم سوال اور جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈلائنز چنانوی محول میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی ڈی ڈی ڈیوز کے ساتھ ایکسکلوزیو باتشیت کہا میں سمویدھان کا پجاری ہوں ساشن چلانے کے لیے سمویدھان ہی سب سے بڑا دھرم گرند کانگریس کی چاروں پیڑھیوں نے سمویدھان کا کیا اپمان پی ایم موڈی نے چار سو پار کے وشال آنکڑے کے ساتھ سرکار بننے کی جتائی پرتیبندھتا دی ڈی نیوز کے ساتھ ایکسکلوزیو باتشیت نے کہا پچھلے چار چرن میں ہی انڈی گڑ بندھن کا ہو چکا ہے اوڈی شا کے چنانوی دورے پارا پی ایم موڈی نے پوری میں کیا بھب روڈ شو دینکنال میں گرجے پی ایم موڈی نوین پٹنائک کی سرکار پر بولا حملہ کٹک میں پی ایم موڈی نے پچیس سال بعد اوڈی شا رچنے جا رہا ہے نیا ایتیحاس اور پانچوے چرن میں انچاس لوگ سبھا اور اوڈی شا کی پیتس ویدھان سبھا سیٹوں پر بھی مطدان جاری ہے عام سے لے کر خاص تک ہر ورک کے لوگوں میں مطادکار کو لے کر اتصا ممتاب اینرجی کے کارتک مہراج بھارت سیواشرم سنگ اور رامکرشت مشن پر بیان پر سیاسی توفان پی ایم نے کیا پلٹ بار کہا ٹی ایم سی نے پار کی شالیمتہ کے حدے یہ اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کی قوایت جلپائی گوڑی میں رامکرشت مشن آشنم پر حملے کی خبر وہیں کھرگے کے بیان سے ناراض بنگال کانگریس کارکرتاؤ نے ان کی تصویروں پر کوتی سیاہی تو سب سے پہلے پاچوے چرن کی مطادکار کی بات کر لیتے ہیں جو پورے زور شور سے جاری ہے انچاس لوگصبح سیٹوں کے لیے یہ مطادکار جاری ہے لوگصبح چناو کے پاچوے چرن کا مطادکار آج ہو جہا ہے آج بیس مائی کو یہ مطادکار سوہ سات بجے سے شروع ہوا ہے انچاس لوگصبح کی سیٹوں کے لیے یہ مطادکار جاری ہے جمہو کشمیر کی بارہ مولہ سیٹ پر مدداتاؤ نے مند کا پریوک کیا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اترپردیش مہاراشتر میں بھی ووٹنگ جاری ہے اوڈیشہ کی 35 ویدھان سبھاک شیطروں میں بھی آج ایک ساتھ مطادکار ہو رہا ہے تو دیش بھر کے 94,732 مطادکار کے اندروں پر 9,47,000 مطادکاری تیناد ہیں جمہو کشمیر کی بارہ مولہ سیٹ پر مدداتاؤ نے مند کا پریوک کیا ہے بہت مہتپون ہے اترپردیش کی 14 سیٹیں مہاراشتر میں بھی ووٹنگ جاری ہے ان سبھی سیٹوں پر بہت مہتپون ہیں اور اوڈیشہ میں 35 ویدھان سبھاک شیطروں میں بھی آج ایک ساتھ مطادکار ہو رہا ہے اوڈیشہ میں ویدھان سبھا کے لیے بھی چناہ ہو رہا ہے اور اس کے تحت 35 سیٹوں پر مطادکار جاری ہے اس دور میں 695 امیدوار چناہو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو 428 سیٹوں کے لیے اس کے ساتھ آج شام 6 بجے جب مددان سماپت ہوگا تو اس کے ساتھ ہی 428 سیٹوں پر مددان سماپت ہو جائے گا جن کی قسمت کا فیصلہ قریب 9 کرون مدداتا کریں گے آگامی دو چرونوں کے لیے چناہو کے لیے تمام راجنیتک دلوں نے اپنی پوری طاقت چھوک دی ہے چناہو پرچار اس کے لیے بھی جاری ہے پردان منتری نے اوڈی شاہ اور پششم بنگال میں چناہوی کارکرم کیے ہیں اوڈی شاہ میں آج پوری میں انہوں نے ایک روڈ شو کیا اور کیندری گریم ہم سہکارتیہ منتری امید شاہ حریانہ اور دلی میں جن سبھائیں کرنے والے ہیں اس کا ساتھی ساتھ امید شاہ حریانہ میں تین اور دلی میں ایک جن سبھائیں کریں گے تو دلی ہریانہ اتر پردیش مہاراشت جیسے راج ہیں جھارکھنڈ میں جو چناہوی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں پریانکا گاندھی کے امیتھی میں ریلی ہے سمی راجنیتک دل لگا رہے ہیں ایڈی چھوٹی کا زور اور اگلے پانچ سالوں کے لیے جنتہ کسے سوپے گی باگدور فیصلہ چار جھون گو آئے تو بہت مہت پورن ہے یہ اور لوگ سبح چناؤ کے پانچوے چرن کا مطدان آج ہو رہا ہے اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دیش بھر سے کچھ مطداتا ہمارے سہیوگی جڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ شیلیند بشرا آئیودھیا سے جڑے ہوئے ہیں سیدھے شیلیند کا رکھ کریں گے سب سے پہلے شیلیند آئیودھیا میں آج مطدان ہو رہا ہے کس طرح سے کیا تصویریں آپ دیں گے کیونکہ آئیودھیا ایک کیندرومند بن چکا ہے آدھیاتمک دھارمک پنرجاگرن کا اور اس کا سندیش جو ہے پوری دیش میں گیا ہے اور لوگ سبھا چناؤں میں اس کے خاصے مائنے ہیں اور آج جب آئیودھیا اور اس کے آس پاس پولنگ ہو رہی ہے تو بہت مہتپورن ہے کیا جانکاری دیں گے آپ دیکھیں جو فیجاباد لوگ سبھا سیٹ ہے جس میں آئیودھیا دھام آئیودھیا نگری آتی ہے وہاں پر میں کھڑا ہوں ٹھیک یہ جو کٹرا کا پراتمک سکول ہے اس سے پانسو میٹر پر آپ حنمان گڑھی اور اس سے تھوڑی دور پر ہی رام جنم بھوم ہے رام لڑا کی جہاں پرات پراتیشتہ کے بعد ہم جاتے ہیں کہ آئیودھیا میں جو ایک بدلاؤ کی تصویر دیکھی ہے اس کی سبھی اور چرچہ ہو رہی ہے راجتک طور پر دیکھیں تو للو سنگھ یہاں پر بی جے پی کے پھر سے امیدوار ہیں دوہزار چودہ دوہزار انیس دونوں بار یہاں سے لوگ سبھا میں بی جے پی کی طرف سے جیت چکے ہیں سامنے عوضیس پرطاندھ ہیں جو ملکی پور کے بیدائک ہیں نو بار وہ بیدائک رہے چکے ہیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے اس بار چناؤ لڑ رہے ہیں تو یہ سیٹ اس لیے بھی مہتپور ہو جاتی ہے چونکہ ایودھیا ایک بڑے کینڈر کے طور پر ہمیسہ جانی جاتی رہی ہے اور بی جے پی کے لحاظ سے دیکھیں تو نشط طور پر وہ ہمیسہ سہی آگ دیکھیں اگر کچھ ایک آج چناؤ چھوڑ دیں تو لمبے سمجھ سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کب جا رہا ہے اور دو بار سے تو پچھلے رلو سنگھی یہاں سے سانسد رہے ہیں بگل میں گونڈا ہے جہاں سے بی جے پی کے ہی سانسد ہیں کرتیوردن سنگھ تیسری بار لگاتار چناؤ لڑ رہے ہیں بی جے پی سے چودہ میں جیتے انیس میں جیتے اور چوبیس میں اس بار امیدوار ہے سامنے سریعہ اور ماہ جو بینی پرساد ورما کے پریوار سے ہیں ان کی پوتی ہیں وہ سماجوادی پارٹی سے تک کر دے رہی ہیں اسی پہجابات سے لگیوی سیٹ ہے کیسر گنج بہت چرچہ میں تھی بجبوسر سرہن سنگھ کے چلتے ان کے بیٹے کرن بوسر بی جے پی سے چناؤ لڑ رہے ہیں سامنے بھگت رام مصرہ ہے سماجوادی پارٹی سے اور ہم سب جانتے ہیں کہ تھوڑی دور جائیے تو لکھنا ہوئے ہے بہت چاہ وی آئی پی سیٹ ہے اتر پردیس کی راجدھانی ہے رکشہ منتی راجنا سنگھ وہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں سامنے سماجوادی پارٹی کے بہت پرانے نیتہ ہے بیچ میں بارہ بنکی پڑتا ہے وہاں سے تنوچ پنیا ہے کانگریس پارٹی سے اور بی جے پی نے وہاں محلہ امیدوار اتارا ہے اس بیچ یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ یہ چنل اس میں چودہ سیٹے ہیں جس میں امیٹھی اور رائی بریلی بھی آتی ہے جو پھائجابات سے بہت دور نہیں ہے جہاں امیٹھی اس میں تیرانیس بار پھر بی جے پی سے چناؤ مدان میں ہے 2019 میں جیتی تھی چودہ بھی چناؤ لڑی تھی رائی بریلی خود راہول گاندھی کانگریس سے چناؤ لڑ رہا ہے سامنے بی جے پی نے دینیس پرتاپ سنگھ جو امیل سی ہیں انہیں چناؤ مدان میں اتارا ہے بڑی چرچہ آئے میں ٹھی ہو رائی بریلی کیچکہ رائی بریلی امیٹھی میں ہم نے دیکھا کہ یہ چرچہ تھی کہ راہول گاندھی چناؤ لڑیں گے وائناٹ میں مدان سمپن ہونے کے بعد لیکن وہاں سے کئل سرما کو چناؤ مدان میں اتارا گیا کانگریس کی طرف سے تو ان دونوں سیٹوں پر بھی بہت سب کی نگاہیں رہیں گی کی کیا نتیجہ ہوتا ہے چونکہ صرف ایک سیٹ کانگریس پارٹی جیت پائی تھی رائی بریلی کی سونیا گاندھی جیتی تھی اس بار سونیا گاندھی نہیں راہول گاندھی چناؤ لڑ رہا ہے تو یہ طرح سے یہ چرل بی جی پی کی راجنیت کی لحاظ سے اس لیے بہت مہاتپور ہے کہ صرف ایک سیٹ بی جی پی رائی بریلی کی نہیں جیت پائی تھی باکہ ساری کی ساری سیٹیں بی جی پی کے خاتے میں گئی تھی تو بی جی پی کو اپنا پردرسن بچائے رکھنے اور اگر اسی کی اسی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھنا ہے تو ایک سیٹ جو ہے اس پر بھی مدھوٹی سے بی جی پی نے پیاس کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس واپس آئیں گے شیلیندر ہمارے ساتھ یوگے شیطل بھی ممبائی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی ہم چلے گے لیکن اس سے پہلے اپنے درشکوں کو بتائیں کہ جس طرح سے دھوہ دھار پرچار جاری ہے چھٹے اور ساتھوے چرن کے لیے پردھان منتری ناریندر مودی نے آج ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایکسکلوزیف باتچیت کی اور اس پر انہوں نے کہا چار سو پار کا آکڑا نشت طور پر انڈی اے جو ہے وہ چھوے گا اور ان کی سرکار تیسری بار بنے گی کیا کچھ کہا انہوں نے اس ایکسکلوزیف باتچیت میں آئی آپ کو دکھاتے ہیں چار چرن کے چناؤ انڈی الائنس پوری تنا افس ہو چکا ہے اب جو چرن شروع ہوئے ہیں وہ ہمیں چار سو پار جانے کی مجبوطی دے رہے ہیں اتنا بڑا دیش ہے اس کی آوشکتہوں کو سمجھنا چاہیے اس کے آدھار پر نیتیاں بنانی چاہیے رن نیتی بنانی چاہیے نینے کرنے چاہیے اور تب جا کر کے بھیسلے ہوتے ہیں پرنام ملتے ہیں اور جب نیت ساپ ہوتی ہے تو نتیجے بھی شاندار ملتے ہیں تو پردھان منتری نے اس ایکسکلوزیف باتچیت میں کہا کہ سمجھدھان ان کے لیے سب کچھ ہے سمجھدھان ان کے سرماتے پر ہے اور ساتھی ساتھ کانگریس پر حملہ بھی بولا کہ کانگریس کی چار پیڑھیوں نے لگاتار سمجھدھان پر بار بار حملے کیے ہیں اور آج وہ سوہم سمجھدھان پر سوال اٹھا رہی ہے اور اس سے جڑی ہوئی بائٹس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ہمارے ساتھ یوگیش شیطل اور شیلین بشرا جڑے ہوئے ہیں تو واپس ان کے پاس آتے ہیں اور یوگیش آپ کے پاس آئیں گے مہاراشتھ میں کا جو چناوی سمر ہے بیہت مہتپون ہے آج متدان ہو رہا ہے کس طرح سے کیا جانکاری آپ دیں گے گراؤنڈ زیرو سے یوگیش آپ ہمیں سن پا رہے ہیں دیکھیں نکل اس وقت راو سنٹرل میں ہے جہاں سے جو نکم جو کی اسپیس پابلک پروسیکوٹر ہیں کئی سارے معاملوں کو انہوں نے لڑا ہے وہ یہاں سے کنیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ ورساکہ ایک بار جو وہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں 2019 کی بات کریں تو جو چھے جی نکل آواز آ رہی ہے آپ جی 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 جاری رکھیں نکل آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی جی جاری رکھیں ہاں تو یہاں پر جو کنٹیسٹ ہے بیسکلی 2019 میں چھے کی چھے سیٹیں جو ہے بی جی پی اور شیو سینہ کے آلائنس نے جیتا تھا اس بار جو ہے دو سیٹیں کانگریس یہاں سے لڑ رہی ہے ایسے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مہا وکاس اگہاری اور مہا یوتی جو کی بی جی پی شیو سینہ اور ساتھ میں جو انسی پی ایس کا اکٹھ پندنے اس کے بیچ میں سیدھا کنٹیسٹ چل رہا ہے ووٹنگ پرسنٹیج کی اگر بات کریں تو بہت اچھا پرفارمنس ابھی تک نہیں رہا ہے حالانکہ کافی سامنے ابھی باقی ہے یہاں پر جہاں ہم کھرے ہیں وہ بینڈ رہا ہے یہاں پر صبح سے جو فلم سیلیبیٹی ہیں بیسکلی وہ یہاں پر آئے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو ہے آکشے کمار یہاں پر آئے تھے امیر خان آئے تھے جو آپ دیکھیں جرین خان یہاں پر آئی تھی دیپکا پادو کون آئی تھی یہاں پر ابھی اندر پریم چھوپڑا گئے ہیں وہ ابھی نکلنے والے ہیں تو ووٹنگ کے اگر آپ بات کریں تو ووٹنگ پرسنٹیج کے اگر بات کریں تو قریب تیس فیزدی مددان جو ہے وہ ابھی تک ہوا ہے لیکن مددان جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے بہت ترکی وفاستائیں بھی کی گئی تھی بہت ترکی اپیل بھی کی گئی تھی جو بھی لوگ یہاں ووٹ ڈالنے آئے انہوں نے میڈیا کے مادیم سے اپیل کی کہ اگر پولٹیکل لینڈسکیپ کی بات کیجئے تو کئی سارے بڑے کینڈیٹ جو ہیں وہ اس پرے میں ہیں مسئلہ نگا پیوز گویل کی بات کریں جو کی کینڈریہ منتری تھے کینڈریہ منتری ہیں اس کے علاوے آپ بھارتی پاور کی بات کریں جو ناسکھ ڈینڈوری سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں کپیل پاٹیل کی بات کریں جیے یہ سب جو بڑے نیتہ ہیں وہ کنٹیسٹ میں ہیں ممبئی کا چونہ اس لیے بھی مہتوپرن ہے کیونکہ ممبئی کی جو چھ سیٹے ہیں اس میں جس کو بڑھت ملتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے کا دب دبار ہے گا کیونکہ مہاراشترا میں جیسا کہ ہم نے کئی بار اس بات کی چرچہ بھی کی ہے کہ مہاراشترا میں اسی سال بیدھان سبا کا چناؤ بھی ہونا ہے اور دو بڑی جو چھتریے پارٹی ہیں چاہے وہ انسی پی ہیں چاہے وہ شیف چانہ ہیں وہ جو ہے وہ وہ بٹی تھی مجھے لگتا ہے کوئی پھر کوئی سیلیبیٹی آیا تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ سیلیبیٹی یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس طریقے سے مت چل رہا ہے مجھے لگتا ہے شاید شاید رنویر کپور آئے ہیں اس وقت مت دینے کے لئے حالانکہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں لیکن شاید رنویر کپور جو ہے وہ آئے ہیں کیونکہ کئی سارے ووٹر جو ہیں یہاں پہ ووٹ کر چکے ہیں میں چاہوں ہوں گا اس وقت کی ہمارے کیمرہ پرسن آپ کو دکھائیں کہ اگر وہ دکھا سکیں تو پریم چوپرا جو ہے وہ بھی مت دے کر یہاں پہ نکلے ہیں اور رنویر کپور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنویر کپور ابھی یہاں پر مت دینے جا رہے ہیں اب یہ اندر جا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ مت پکڑیا کے بعد جب باہر آئیں گے تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب سیلیبیٹی ووٹ کرتے ہیں تو وہ کیا سوچ کر ووٹ کرتے ہیں کیا آپ ایک چھائیں رہتی ہے ان کی اپنی جن پتنگ دین سے اپنی سرکار سے تو کل ملا کے جو محول ہے یہاں پر مدان سامانے روپ سے چل رہا ہے جیسا کہ میں آپ کو پولٹیکل لینسکپ کی بات کر رہا تھا تیرہ کنسٹیچونسیز ہیں دو سو چونسٹ کے قریب کینڈیٹ ہیں جو کی اس فریم ہے اس چرن میں ہے جن کے بھاگی کا فیصلہ آج ہونا ہونے والا ہے الگ الگ مدان کے اندر پر سوچارو روپ سے فلحال مدان کی پرکریہ جو ہے وہ چل رہی ہے جس طریقے سے میں بینڈرہ میں ہوں اسی طریقے سے اگر آپ الگ الگ حصوں میں دیکھیں چاہے جہو میں دیکھیں وہاں پر میتہ بچے نے ووٹ ڈالا ہے جو فلم سیلیبیٹی ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے جو پولٹیسنس ہیں جو انڈسٹریالیسٹ ہیں چونکہ مومبائی فائنانشل سیلیبیٹی ہیں ان کے علاوے یوٹس جو ہے میں اپنے کیونہ پرسل سے ریکویسٹ کروں گا وہ آپ کو اپنی دائی طرف دکھائیں جو یوٹس ہیں وہ بھی بڑی سنکھیا میں یہاں پہ مد دینے کے لیے آ رہے ہیں جو یہاں کے جو لوکل یوٹس ہیں تو کل ملا کر دھیرے دھیرے کر کے کیونکہ گرمی بھی ہے لیکن مدان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرکریہ ہے وہ چل رہا ہے پریم چھوپرہ بھی یہاں سے نکلے ہیں وہ واپس ابھی جا رہے ہیں پرکریہ مدان کی چل رہی ہے جو ایکٹور ٹرن آؤٹ ہوگا وہ مجھے لگتا ہے شام میں جا کر تصویر کلیر ہو پائے گی کہ مومبائی نے کتنا مد ڈالا لیکن ایک چیز جو ہے وہ سپسٹ ہے کہ جو مدان ہے وہ یہاں ستار روپ سے اس وقت چل رہا ہے مومبائی کے سبھی مدان کے اندروں پر رنگ برنگی تصویریں مومبائی سے دکھائی ہیں انہیں اس جو طور پر آپ نے کہا جب سیلیبریٹیز ووٹ ڈالتے ہیں تو کیا سوچ کر وہ ڈالتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہوگی لیکن سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ جب سیلیبریٹیز ووٹ ڈالتے ہیں تو عام لوگوں کو بھی پیڑنا ملتی ہے اور امید ہے کہ جو سبھی لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں گے جہاں متدان ہو رہا ہے اور مت ڈالیں گے شیلنر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو آیودھیا کا مددہ ہے وہ کتنا خاص بنا ہے اس پورے ریجن میں کیونکہ یہ پورے دیش میں اس کا پرسار ہوا ہے اس مددے کا لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ جو ابھی آود کشیتر میں ووٹ پڑ رہا ہے کتنا مہتپون ہے آیودھیا کا مددہ اس علاقے میں دیکھیں نکیول آود بلکی جہاسی ریجن ایک طرح سے بندل کھنڈ کے بھی جو علاقے ہیں جہاسی جالون پتے پور یہاں پر بھی آج مددان ہو رہا ہے نشی طور پر ہم جانتے ہیں کہ آیودھیا رامنگری ہے راملالہ کی پرانت پتشتہ کے بعد پوری آیودھیا ایک طرح سے اس کے بعد جو کام ہوا وکاس کو لے کر جو پچھلے دو ورسوں میں شروع ہوا جب رام مندری کا نرمان شروع ہوا تھا تب سے یہ دیکھا کہ لوگ اسی کی چرچہ کر رہے تھے اور راملالہ کی پرانت پتشتہ کے بعد بڑی سنکھیا میں جو پریٹک یہاں پر دھارمکس دھالو آئے اس کا جو ایک ریلا دکھائی دیا اور یہ کہا گیا کہ اس آیودھیا میں لوگ تین میلے کے سہارے جیون جیتے تھے اور اب ہر دن میلہ ہے یہ ہم نے تمام دکانداروں سے بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ تین چار میلے بڑے بڑے آتے تھے اسی کے سہارے ان کی روجی روٹی چلتی تھی لیکن اب آیودھیا میں ہر دن میلہ ہے تو یہ ایک بہت اس مددے کے آگے راملالہ کی پرانپرتشتہ کے بعد جو چہور وکاس ہوا ہے اس کے آگے آیودھا میں اور کوئی مددہ چرچہ میں زیادہ نہیں ہے لوگ جو امیدوار ہیں سمجھا دی پارٹی کے وہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن جنتہ کے بیچ صرف آیودھا کے وکاس کی چرچہ اور آیودھا میں آئے بدلاؤ کی اور ہم جانتے ہیں یہ جو مددہ ہے وہ صرف پہجاباد لوگ سبا تک سیمت نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ راملالہ کی پرانپرتشتہ کا جو مددہ ہے یا اسے اس طرح سے دیکھیں کہ بی جے پی جیسی پارٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی راجنیتک مددہ اس کے لئے کبھی نہیں رہا ہے لیکن چناؤ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لے کر جنتہ بات کر رہی ہے کہ پانچ سو ورسوں کا جو انتجار ہے وہ ختم ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ایک ایمپیکٹ خاص طور پر پہجاباد لوگ سبا سیٹ اور آس پاس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ دوہزار چودار انیس بھی دیکھیں تو پہجاباد کی جو آس پاس کی سیٹ ہے اگلے چنر میں امیٹ کر نگر ہونا ہے اگر اس کو چھوڑ دیں دوہزار انیس میں وہاں بسپا جیتی تھی اب بسپا کے امیدوار بی جے پی میں آ چکے ہیں تو تقریباً ساری سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں گئی تھی اتر پرٹیس میں ہم جانتے ہیں دوہزار چودار میں بہت ساندار پرٹسندہ تھا انیس میں بڑے ہارا تھا تو ایسے میں اس کا ایک ایمپیکٹ ہو گا ہے سمیچک مان رہے اور جمین پر دیکھتا بھی بہت شکریہ اس تمام باتشیت کے لئے شیلنج اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یوگے شیطل بھی جڑے تھے ان کا بھی شکریہ اور اس کے بعد بات کریں گے کہ سناتن کے بعد بھکشووں پر نشانہ آخر کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ کیا ایسا ہے بھکشووں پر نشانہ کیا ووٹ بینک پر نگاہیں اس پر چرچہ کریں گے لیکن رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کہیں مجھ جائیے گا جلد حاضر ہوں گے میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے IPF لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرینٹی ڈیٹرنس والی سکین ہے تو یہ IPF آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورڈر بن جائے تو تو پھر IPF آپ کو کمپنسیشن ڈلا سکتا ہے کہاں سے سکھا این ایس اے کی سائٹ پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر شکلا باتا رہا تھا آپ کے باو جی نے جایدات کا کچھ سر نوکر کے نام کر دیا اب نوکر ہر کام اپنا گھر سمجھ کے کرے گا سمرکول جو ہر دل کرے قبول بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیرینٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیرینٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو سواغت ہے آپ کا بریک کے بعد اور اب بات کریں گے کہ سناتن کے بعد بھکشوں پر نشانہ کیا ہے اس کی وجہ ہے بھکشوں پر نشانہ کیا ووٹ بینک پر نگاہے ہیں اور بات کر رہے ہیں پشیب منگال کے سیاست کی جہاں ممتاب انرجی کے کارتک مہراج بھارت سیواشرم سنگ اور رام کرشت مشن پر بیان نے سیاسی توفان کھڑا کر دیا ہے دراصل سیاسی توفان ہی نہیں بلکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جلپائی گڑی میں رام کرشت مشن کے ایک آشرم پر بھکشوں کے اوپر حملہ بھی کیا گیا ہے ہتھیار بند لوگوں نے حملہ کیا ہے سی سی ٹی وی کیمروں کو توڑ دیا ہے آشرم کے اندر گھوس گئے ہیں اور تمام سارا جو توڑ فوڑ ہے وہ کیا ہے تو یہ ماملہ اب ہنسک بھی ہوتا جا رہا ہے صرف سیاسی ہی نہیں رہا ممتاب انرجی نے آرام بھاگ میں چنانوی سبح میں کچھ بھکشوں اور پر بی جے پی کے لیے کام کرنے کا آروپ لگایا تھا رام کرشت مشن اور بھارت سیواشرم سنگ کے کچھ بھکشوں دلی میں بھاچپا نیتاؤں کے پرحاو میں کام کر رہے ہیں یہ کہا تھا ممتاب انرجی نے ممتاب انرجی نے ممتاب انرجی نے اس بیان پر صرف راجنیتی خلقوں میں ہی نہیں بلکہ عام لوگوں میں بھی پرتکلیا آئی تھی اور خاص طور پر جو ہندو سنگٹھن ہیں انہوں نے اس پر ویروت جتایا تھا بھارت سیواشرم سنگ کے انویائیوں اور دوسرے ہندو سنگٹھنوں نے بنگال میں ویروت پردرشن بھی کیا ہے بنگال میں ویروت پردرشن کیا ہے ہندو سنگٹھنوں نے وہیں ممتاب انرجی کے اس بیان پر پی ام موڈی نے ان پر دھمکی دینے کا آروپ لگائے جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پرشیب منگال میں ووٹنگ کی دکھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ ممتاب انرجی کا بیان ہے ٹی ایم سی نے پار کی شالینتہ کی حدے یہ کہا پردھان منتری نے پردھان منتری نے کہا کہ بی جے پی نے بھی کہا کہ بھارت سے باشم سنگ کے شدھے کارتک مہراج کے سمبند پر جھوٹ بولا گیا ہندو سنتوں کو بدرام کرنے کے آروپ میں سنگ اب ان کے خلاف ہائی کوٹ کا دربازہ کھٹ کھٹ آئے گا بی جے پی نیتا آمیت مالویہ نے کہا کہ وہ ہندو سنگٹھنوں کو تٹرستتہ اور دھرم نرپیکشتہ کا اپدیش دے رہی ہیں انہوں نے ممتاب انرجی کے سندر میں کہا لیکن کیا وہ اپنے ووٹ بینک کو اسی طرح کا اپدیش دینے کا ساحس کریں گی وہیں چلپائی گوڑی میں رامکرشت مشن آشرم پر حملہ کیے جانے کی خبر سامنے آئی ہے رامکرشت مشن پر حملہ کیے جانے کی مشن سامنے کی خبر آئی ہے ہتیانوں سے لیس لوگوں نے آشرم کے بھکشوں پر حملہ کیا ہے اور توڑ فور کی ہے ملک آرجن کھڑیے کے بیان سے ناراض کرتا ہونے کولکاتا میں پردیش کانگریس بھون کی تصویروں پر بھون میں ان کی تصویروں پر سیاہی پوتی ہے یہ کانگریس سے جڑیوے خبار آپ کو بتا رہے ہیں جو ایک اور توفان وہاں مچا ہوا ہے ممتاب اینر جی نے کہا تھا کہ کیندر میں انڈیا بلوک کی سرکار بننے پر وہ ان کو باہر سے سمرتن دیں گی اور اس پر ادھیر رنجن چودری نے کہا تھا کہ ممتاب پر ان کو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ تو بی جے پی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے اس کے بعد جب کانگریس ادھیکش ملک آرجن کھڑگے سے اس سندر میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ممتاب اینر جی گھڑ بندن کے ساتھ ہیں اور سرکار بننے کی اگر نوبت آئی تو وہ سرکار میں شامل ہوں گی اس پر ادھیر رنجن چودری فیصلہ نہیں لیں گے فیصلہ میں اور آلہ کمان لیں گے جو سہمت نہیں ہوں گے وہ باہر جائیں گے یہ کہا تھا ملک آرجن کھڑگے نے تو یہ جو پورا وہاں کا ایک طرح سے جو پششب بنگال کی سیاست ہے وہ کئی فولڈز چل رہی ہے ایک طرف تو ممتاب اینر جی نے کارتک مہراج اور سیواشرم آشرم سنگ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رامٹریشت مشن پر جو آروپ لگائے اس کو لے کر کے سیاسی بوال چلی رہا ہے اس پر پردھان منتری نرین رموڈی نے بھی اپنا ریورٹ بیک کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپمان جنک ہے اور اتنے نیچے اگر کر کے یہ جو پرہار کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے جو آروپ لگائے جا رہے ہیں وہ توشٹی کرن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیا کچھ کہا پردھان منتری نے آئی آپ کو سب سے پہلے یہ سناتے ہیں T.M.C.A. کہہ کر راج نتیم آئی تھی کہ ماں ماتی مانوس کی رکشہ کرے گی آج T.M.C. ماں ماتی مانوس کا ہی بخشن کر رہی ہے بانگال کی مہلاؤں کا بھروسہ T.M.C. سے ٹوٹ گیا ہے سندیز کھالی میں جو پاپ ہوا ہے اس نے پورے بانگال کی بہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے S.C.S.T. پریوار کی بہنوں کو بہنوں کو T.M.C. کے لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے اپنے سہ جہاں کو بچانے کے لیے T.M.C. کے لوگ سندیز کھالی کی بہنوں کو ہی T.M.C. کو تباہ کر دے گی اور اس پورے پرکرن پر دراصل ممتہ بانر جی نے کہا کیا تھا ممتہ بانر جی نے کہا کہ میں کارتک مہراج کا نام میں نے پہلے سے سنا ہے بھارت سیوہ سنگ کا میں لمبے سمجھ سے سمبان کرتی آئے ہوں لیکن جو ویکتی یہ کہتا ہے کہ میں T.M.C. کے ایجنٹ کو بیٹھنے نہیں دوں گا اسے میں سادھوں نہیں مانتی کیونکہ وہ سیدھے راجنیتی کر کے دیش کا سروناش کر رہا ہے میں نے پہچان کر لی ہے ایسا کون کون کر رہا ہے اور آسن سول کے رامکرشن مشن کی ان کے ساتھ میں کیا بھومی کا ہے کیا میں رامکرشن مشن کو میں نے کبھی مدد نہیں کی یہ دیکھنے کے بات ہے اور یہ ساری چیزیں ممتہ بانر جی نے کہا جس کے بعد یہ سیاسی بھوال مچا ہوا ہے آمان سردھار گئے ایکٹا تعلی کائے تارا اونیک دیرگھو دھرے دین دھرے آچے کینٹو جے لکٹا بھلے آمی تیرمول کانگرس کے ایجنٹ بھوشتے دو بنا شے لکٹا کہ آمی شادھو بولے مونے کوری نا تار کارانتینی ڈائیڈیکٹ پولٹکس کورے اور اس پورے وشے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اور ہمارے وشے سمبادتہ وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ہم پہلے مہمانوں سے آپ کا پریچہ کرا دیں ہمارے ساتھ سنجے سرکار جو کی ٹی ایم سی کے لیڈر ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور سورف سکدر جو کی بھاشبہ کی پروکتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سماعاتہ پرشنجیت بکشی جو کی سینئر رپورٹر ہیں ورشت سنبادتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں پرشنجیت کے پاس آؤں گا پرشنجیت آپ سے گراؤنڈ رپورٹ جاننا سمجھنا چاہیں گے کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جلپائی گڑی میں رامکرشن سیوہ مشرم پر ایک حملہ ہوا ہے اس سے پہلے جو پوری سیاست ہے پرشنجیت مانگال کی اس میں بڑا اوبال ہے اس پورے پرکرن کو لے کر کے آپ کیا جانکاری دیں گے دیکھیں نکل سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج صبح ممتہ بینر جی نے کچھ ریجوینڈر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں رامکرشن مشان یا بھارت سیوہ سرم شنگ یا اس کون کو نہیں کہنا چاہ رہی تھی میں نے ایک دو سنت کی بارے میں بتایا یہ دیکھیں بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے تیر نکل جانے کی بعد واپس لینا مشکل ہے اسی طرح سے اگر اپنے بات نکل جائے تو اس کو واپس کرانا مشکل ہے جائے آپ چاہے آپ کتنا بھی ریجوینڈر دے بات یہ ہے کہ جو لمبی جو بھاشن انہوں نے پرسو دی تھی یہ وہی ہے کہ ممتہ بینر جی پوری طرح سے است بیست ہو گئی ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ جو تیس پرسنٹ پھر سے میں پیچھلے چار چھے مہینوں سے نکل جب بھی ہم بات کر رہے تھے ہم تیس پرتیشت کی بات کر رہے تھے کہ یہ بنگال کی چناؤ تیس پرتیشت کی چناؤ ہے اور یہ اگر جمین کی نیچے سے کھسک جائے چاہے ہو بام مورچے کے لیے ہو چاہے ہو آج کی ترنمول کانگریس کے لیے ہو تو کسی بھی چناؤں میں اپنا جگہ بنانا مشکل ہے جس طرح سے کانگریس اور بام مورچے آج سونہ میں تبدیل ہو گئے ہیں اسی طرح سے آپ ڈر گئی ہے ممتاب اینر جی کہ نہ ہماری پیر کی نیچے سے جمین نہ کھسک جائے تو اسی لیے جس طرح سے انہوں نے اس طرح کی انٹرنیشنل ارگنائزیشن کی اوپر جس بھاشا میں اور جس شریری بھاشا میں جس باڈی لیگویج کی تحت انہوں نے یہ آکرم کیے تو اس کی بارے اس کی بارے میں اگر یہ بیک خان میں کرنا چاہوں تو انہوں نے پوری طرح سے مسلم سماج کو یہ میسیج دینا چاہ رہی تھی کہ دیکھئے میں یہ سناتنی کو چھوڑتا نہیں ہوں میں یہ اگر کچھ تتھاکت ہی گلتی کرتے ہیں تو ان کی اوپر میں اسی طرح سے آکرمک ہو سکتا ہوں یہ جو میسیج جنہوں نے کرنا چاہ رہی تھی وہ میسیج جنہوں نے پرسو کیا ہے لیکن اس کا جو کاؤنٹر پروڈکٹ کل پرسو آج اور کل میں ان کو محسوس میں آ گیا اس کے بعد وہ ریجوینڈر دے کر کسی طرح سے ستھیتی کو سمحلنے کی کوشش میں ہے پتہ نہیں یہ ستھیتی کتنے دور تک سمحل پائی ہے لیکن یہ صرف ستھیتی سمحلنے کی کوشش میں ممتاب اینر جی نکل جی 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 سنجے جی کے پاس آنا چاہوں گا سنجے سرکار آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا اب ممتاب اینر جی کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ بول دیا اپنے ووٹ بینک کو ساتھنے میں جو آروپ ہے آپ لوگوں کے اوپر کی یہ دراصل اور کچھ نہیں ہے سناتن کے بات بھکشوں پر حملہ اس لیے تاکہ جو کوئی سناتن کے بارے میں بھی نہیں ہو رہا ہے چرچہ اور نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کوئی دھرم کے ماتف کوئی مجھب کے بارے میں ایک سنت ہو کے بول رہا ہے ہم کو تیرے تیرے ایجنٹ کو بیٹھنے نہیں دیں دادا گری نہیں ایک سنت بہت سکتا ہے کہ ایجنٹ کو بیٹھنے نہیں دیں گا اتنا اتنا بڑھا لوگ لڑھائی کر رہا ہے اور چار تر نتیجہ جو آئیں گے نا نتیجہ پر یہی دعوی بیجے پی بھی بھی بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی گھوکر ٹانک کے طرف سے کام کرنا چاہ رہا تھے ایک ہندو مسلمان کے نارا نکھا 30 70 30 سب سب سے بڑا بات سب سے بڑا بات ہے مطو لوگ جو آجد دھا مندیر کے لئے میٹی بھیجا تھا اس کو دیا نہیں آتھا وہاں پر سکھائی نہیں کیا تھا اس کو باپس کر ہری جان کا میٹی ہے وہاں پر بھی دیکھیں ناریٹیو کہاں سے لے کر آئے آئے یہ کہاں سی ناریٹیو میں میں پجاری ہیں آپ کو جانکاری ہے آپ جانکاری ہے نہیں پہلے بتائیے سنجی نہیں ٹرحی نہیں سنجی میرے سوالوں کا جواب دیجئے سنجی ایسے نہیں چلے سنجی سنجی ہندو ہندو مسلم کے بات نہیں ہو رہی ہے ہندو مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے ہندو مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے سنجی جی آپ کو سننا پڑے گا سنجی جی میں نے جو سوال پوچھا آپ نے اس میں آپ اس میں دوسرے نیرےٹیب لے کر آ رہے ہیں آپ اس میں دوسرے نیرےٹیب لے کر آ رہے ہیں آپ نے کہا مدھوہ سماج کا مٹی وہاں پر سوطاب نہیں کیا گیا آپ ثابت کریں گے اس کو آپ ثابت کریے آپ ثابت کریے پہلے آپ ثابت کریے آپ ثابت کریے آپ کو جانکاری ہے وہاں پر کہ آپ کو جانتا رہی ہے کہ سبھی جو وہاں پر OBC بھی پجاری ہیں وہاں پر Harijan بھی پجاری ہیں اس کا Harijan ترہی ہے آپ ایک طرفہ مجھ چلائیے سوالوں کا جواب دیجئے اور وشے پر رہیے سوالوں کا جواب دیجئے اور وشے پر رہیے نہیں چلیے میں بیجے پی کے پاس جاؤں گا اگر سوالوں کا جواب نہیں دے رہا میں آپ کو بولنے نہیں دے سکتا ہمیں 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 ہ رہے ہیں یہ ڈیبیٹ کا طریقہ نہیں ہو سکتا یہ ڈیبیٹ کا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ونوے ٹرائفک چلاتے رہے ہیں آپ سے کچھ پوچھا جا رہا آپ اس کا جواب نہ دے اور ونوے چلاتے رہ جائے ٹھیک ہے آپ 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 سکرپیا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں سنجی جی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دراصل جو وشح ہے آپ اس پر رہیں آپ اس کو کہیں کہیں اور سے اور لے کر جا رہے ہیں وہ بھی غلط ریکارڈ کے ساتھ میں تو یہ 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 ناشنل ٹی بی آپ کو یہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کوئی بھی کچھ بھی کچھ بھی بولے اور آپ اس پر یا تو آپ اس کو ثابت کریے اور یہ وشح بھی نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے ہم آپ کے ہم 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 سورف جی کے پاس جائیں گے سورف جی یہ جو پورا پرکرن ہے آپ کو لگتا ہے کہ تشتی کرن کے لیے کیا گیا ہے کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے کیونکہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی وہاں پر اب جو جو کیول ویروت پردرشن تک نہیں رہ گیا ہے بلکہ یہ معاملہ ہنسک بھی ہو رہا ہے تشتی کرن تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اس میں ممتب اینرڈی تشتی کرن کا ہی رائنیٹی کرتا ہے اسی ممتب اینرڈی نے بولا تھا کہ جو گائیڈ بھوٹ دے سکتا ہے میں اس کا لاتھ کھانے کے لیے تیار دی اس کے ایک منتری نے بولا تھا کہ کلکتہ میں ہم مینی پاکستان بنا دیں گے یہ جو اشارہ ہے یہ بھوٹ سپسٹ ہے اور جہاں سانتوں کی ساوہ جہاں جہاں یہ سانتوں کی آخرمن کا سوال ہے اتیاز گواہ ہے کہ جب جب ایسے حرم کے اوپر آگھات آئے ہیں جب جب جو سماج کے اوپر آگھات آئے ہیں تو سانتوں نے اگرنی بھومی کا پالن کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بریٹیس کے خلاب بھی سنیا سے بھی درو ہوا تھا اتیاز میں ہم نے پڑھے تھے اور یہ جو آنند مٹ لکھا گیا تھا جو بند ماترم آج ہم گاتے ہیں وہ بھی سنیا سے بیدر اوپر اکھا پٹ میں بھوٹ چندر چٹو بندائی نے اسی بندل میں بیٹھ کے لکھ رہتے ہیں یہ بھارت سیباسرام رامکریشنو میشان اسکن یہ جنہیت کے کام کرتے ہیں یہ دھرم سے بھی اٹھ کے یہ لوگوں کے بھلائی کے لیے لوگوں کے آپد میں بیپد میں پاس میں آکے کھڑے ہوتے ہیں کتنے سکول چلاتے ہیں کتنے پھری ہکپٹال چلاتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی نیچرال کیلومیٹی ہوتا ہے تو آرمی سے پہلے یہ لوگ رہت میں کے پہت جاتے ہیں اپنے گریوان میں جھاک کے ممتاب اینرڈی ایک بار بھولی ہے کہ اس نے جو پاپ کیا ہے یہ سنتوں کو آکرومن کر کے اس پاپ کا سجا تو ان کو ملنا چاہیے اب بنگال کا جلدہ کو یہ تیار کرنا ہے کہ اپنا اشمیتہ بینگولی اشمیتہ دکھانے کا یہی سمائی ہے کیونکہ یہ کرانتی کا رکھا بھومی ہے اور جتنے نا یہ سنتوں کو یہ آکرومن کر رہا ہے جیسے آج رامپسٹو مشان کے اوپر حملہ ہوا ہے کل کہیں اور بھی ہو سکتا ہے تو انہی میں سے کوئی جھوگیاں سنجے جی واپس اگر آپ کے پاس آئیں آپ وشاہ پر جواب دے کوئی کوئی دیکھئے یہاں چلہ چوٹ کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے بات اگر ایک اے کر کے کہیں جائے آپ اپنی بات کہیں اور اس وشاہ پر کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جب بات ادھر ادھر کی جاتی ہے تو وہ زیادہ اور ہوتا ہے یہ یہ جو ابھی آپ کے اوپر یہ آروپ لگایا آپ اس کا سیدھا جواب دے یہ کہا جا رہا بھائی آپ لوگ جو ہے تشتی کرن کے لیے آگے آ رہے ہیں اور اگر کوئی مال لیجو کوئی دھارمک بکتی ہی صحیح ہے اس کا اپنا رائٹ ہے اگر وہ کہا ہے نہیں کہا یہ دوسرا بشاہ ہے بی جے پی کہہ رہی کہ آپ ان کو اپمانت کر رہے ہیں لیکن یہ دوسرا بشاہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اپنا رائٹ ہے کہنے کا کہ ہم کسی کو وڈ دیں گے یا نہیں دیں گے سمرتھن کریں گے نہیں کریں گے اس میں دکت کیا ہے نہیں دیکھئے کوئی کسی کو لوگ کانترے میں کوئی کسی کو بھوڑ دے سکتا ہے کوئی ہاتھی میں بھی دے سکتا ہے سائٹل میں بھی دے سکتا ہے بچپا میں بھی دے سکتا ہے دینے میں لئے ہم میرے کوئی آپرتی نہیں ہے لیکن یہ سندھ جب بولتے ہیں جہاں ہم ایجنٹ بیٹھنے نہیں دیں گے سندھ پر سندھ بندہ بندہ موالی بن جاتے ہیں اور رائے گیا میرا بھائی سوروب بول رہا ہے سوروب کو معلوم ہے بنگال کا ستھیتک نا ہے جوگی آدیتونات بنیں گے آسی من گھی بھی نہیں آئیں گے رادہ بھی نہیں ناچیں گے اور تم اس سپنا چھوڑ دو کیوں آپ کو چچار تاریخوں بعد میں آپ کو جو سرکار ہے جا رہا ہے کیوں کیوں جس طرف سے گائے گو ماتا کو ہتتا کر کے اس کو چندھا لیے ہیں ہندو کا من میں یہ آ چکے ہیں کہ کس طرف سے ہندو ہیں جو گو ماتا کو ہتتا کرتے ہیں جس کو بسمو بھگوان مانا جاتا ہے اس کو چندھا لے لیتا ہے اس نے کسی انسان ہے یہ تو بے پاڑی ہیں یہ تو سناتانی بول میں کچھ ہے ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو رازنیتی کرنا ہے تو آپ نے اسٹیٹمنٹ میں کچھ کریکشن کیا ہے کچھ کچھ کریکشن کیا ہے کہ سنجی جی ممتاب اینر جی نے کیا کچھ کہا ہے کہ آپ نے سب کو نہیں کہا ہے کیول ایک سنت آپ کو ملوم ہے بنگال میں بھارت سیوات سان کے جس طرف سے سہیتہ دلی نے کیا ایک دو سنت چھوڑ کے باد باقی جتنا ہے ہم اس کو پڑ تو اس نے وہ دیدھی جاتا ہے آپ کو مجرد تیاترہ جو ہوتا ہے بھارت سے بات سان سنگر سے وہاں سے بھی نکالتے ہیں اس کون سے بھی نکالتے ہیں بیدھی جاتا اس کو اندوکرزن کرتے ہیں بنگال میں سب سے بڑا درگا پوچہ بنگال میں ہوتا ہے جو درگا پوچہ اکل بدھن درگا پوچہ رابان کو بچ کرنے کیلئے ہوتا ہے ابھی تو دیکھیں آپ بھارت میں ہندوستان میں اتنا سارے رابان آگئے ہیں بڑ کرنے کے لئے سمجھ آ چکے ہیں تو آگر یہ بڑ نہیں ہوگا تو ہندوستان ختم ہو جائے نہیں تو کائے مار رہا ہوں سب سے ضروری ہے میں سب ہی سے کہوں سب سے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے راوڑ کا ود کریں کس راوڑ کی بھجا اکھانوں کہاں کہاں میں آگ لگاؤں نرنر راوڑ گھر گھر لنکا اتنے رام کہاں سے لاؤں تو اپنے اندر کے راوڑ کو مارے فیلحال دوسرے وشہ بر بات کریں گے میں پرسید جیت کے پاس جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آگیا آپ کو پوائنٹ آگیا جواب لیں گے ٹھیک ہے سنجیجی ٹھیک ہے سنجیجی سنجیجی آپ کو پوائنٹ آگیا 2008 میں 2008 میں گاندھی نگر میں 13 اکتوبر کے دینی احسنیر ملدی ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آگیا کیوں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو ایسے مت کریے ایسے میں کسی کے پاس سمجھ نہیں آرہی ہے میں پرسنجیت کے پاس آؤں گا میں پرسنجیت بکشی کے پاس آؤں گا پرسنجیت ایک وشائے اور بھی ہے جس پر شاید ہمارے ترلمول کانگریس کے جو ساتھی ہیں وہ اس پر ریاکٹ کر سکیں پشی منگال میں اس وقت کانگریس اور ترلمول کے بویچ میں بڑا گھماسان مچا ہوا کانگریس کے کارکرتہ ہی جو وہ کھڑگے صاحب ہیں ان کے پوسٹر پر وہ سیاہی پوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے پہلے ایک پچھلے والے مدھے پر ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے پاس ہم جیسے پترکاروں کے پاس ایک اور پریس ریلیز ہے پریس ریلیز ہے بنگیو امام پریشت بول کے ایک آخرائز اور ریجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے جن کی طرف سے یہ کھولے عام وگبتی دے کے بتایا گیا ہے کہ بی جے پی کو بھوٹ مات دو بی جے پی کمیونل ہے اور ترلمول کانگریس کو بھوٹ دو تو اسی لیے کہانی یہ ہے کہ اس اوپر ممتہ بینر جی کا کوئی ٹپ پنی کسی طرح کی کوئی بیان ابھی تک ہم کو سننے کو نہیں ملا یہ جو بیان ہے یہ دس تاریخوں میں مہینے کی دس تاریخوں دیا گیا تھا تو اسی لیے یہ جو سوال ہے یہ جو سنت کے لیے دیا گیا ہے یہ جناسل گرد ہے یہ پوری طرح سے یہ سارے اسکون رامکریشن مشن اور بھارت سیوہ سرم شنگا یہ سنگٹھن کی اوپر آروب ممتہ بینر جی نے لگائی تھی پہلی بات دوسری بات ہے جو اب کی مدے کی بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ کھڑگے صاحب نے اچانکہ یہ کہہ دیا ہے پرسنجیت کھڑگے صاحب کے بارے میں آپ بات کریں اور وہاں کی جو انٹرنل پولٹکس ہے اس کی بارے میں بات کریں کھڑگے صاحب نے کہا کیا کچھ ہے آئیے اپنے درشکوں کو پہلے سنا دیتے ہیں اس کے بارے پھر آپ کے پاس آتے ہیں اب ممتہ جی پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہار سے سپورٹ کرتے ہیں یہ پہلے سے بھی ہوا بہت سے پارٹیاں بہار سے سپورٹ کرتے آتے ہیں recently اور ایک statement ان کا آیا ہے کہ اگر سرکار بنتی ہے تو سرکار میں ہم شامل ہو جائیں گے تو نیچرلی وہ گھٹ بندن کے ساتھ ہے یہ سپسٹ ہے ٹھیک ہے وہ گھٹ بندن کے ساتھ ہے یہ سپسٹ ہے لیکن جو لوگ ان کے ساتھ سہمت نہیں ہیں وہ اپنا راستہ ناپے کچھ exactly اس برڈز میں نہیں لیکن مطلب یہی تھا کیوں پرسنجیت بلکل دیکھئے یہ کرنولوجی سمجھنا جروری ہے یہ وہی کانگریس ہے جنہوں نے بام مورچے کے خلاف لڑائی کی نہیں ہے بول کے 1998 میں ترنمول کانگریس ممتہ بینر جی نے بنائی تھی اب وہ ترنمول کانگریس کے خلاف کانگریس نہیں لڑ رہا ہے اسی لئے عدیر رنجن چودھری کا لڑائی جاری ہے ایسا انہیں کی عدیر رنجن چودھری کی طرف سے بتایا جاتا ہے اور اوپر سے کھڑگے جی ممتہ بینر جی کے ساتھ اور ممتہ بینر جی کھڑگے جی کے ساتھ ہاتھ ملا کے مطلب یہاں پہ تھوڑا بہت سائن بورڈ جو کانگریس کی بچا ہوا ہے وہ سائن بورڈ کی اوپر بھی لپا پوتی کرنے کی کام کھڑگے جی نے کر دیا ہے اور کس کے خلاف کر دیا ہے عدیر رنجن چودھری جو ابھی تک لوگ سبہ میں اپوزیشن لیڈر ہے یا لیڈر آب دی لارجس پارٹی ہے اور سی ڈبلو سی میں کھڑگے جی کا ساتھی ہے اور کھڑگے جی سے جیادہ ٹائم وہ جو لوگ سبہ چلاؤں ہے وہ جیت چکے ہیں کوئی ان کے آپ سرکار بنانے کے لیے مجھے پتہ نہیں آگے جاکے انڈی گڑ بندن سرکار بنا پائے گا یا نہیں لیکن سرکار بنانے کے لیے ترنمول کانگریس اور کانگریس اتنا اتاولہ ہے کہ ایک طرف ایک بار ممتہ بینر جی بول رہی ہے کہ باہر سے ہم سمرتن کریں گے دوسرے بار کہتے ہیں کہ اندر ہے اور کھڑگے جی اپنے سٹیٹ یونیٹ کو نکار کے ممتہ جی کا ہاتھ تھامنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں میں بہت جلدی جلدی دو کومنٹس چاہوں گا سنجے جی کس طرح سے ترنمول کانگریس اور کانگریس کے رشتے رہیں گے یہاں پر آپ لڑ رہے ہیں باہر میں آپ کی نیتری کہہ رہی ہیں کہ وہ جب سرکار بنے گی تو باہر سے سمرتن کریں گی یہ منمن بھاوے موڑ ہلاوے یہ کیسی استطی ہے نہیں دیکھیں بنگال میں یہ ہو تھا ہم لوگ ایلائنس کے لئے پرکس میں تھے لیکن عدیت رانجی چودری یہ سب کس کھوڑ گئی لیکن عدیت رانجی چودری بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ میں تماک ہو گئا بنگال میں دوستی کرتا ہے دلدی میں راہل گاندی کچھتی کرتا ہے ہم لوگ میرے پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں بار بار وائنڈ اپ کرنے کے لئے میں سورف جی کے پاس جاؤں گا اس پر آخری کومنٹس آپ کا سورف جی کس طرح سے آپ کے لئے لڑائی آسان بنا رہے ہیں کانگریس اور ٹی ایم سی آپس میں لڑ کر مطلب یہ ڈراما لوگ سمجھتا ہے اور باقی ممتاب اینرڈی کا جو عادت ہے اتیاز گواہے کبھی بھی کوئی کوالیشن نے رہ کے ویشواس نیو بھومی کا نہیں پالن کر پائے پہلے بھاچپا کے ہاتھ پکڑ کے انڈیا میں آئے تھے پھر چھوڑ کے چلے گئے پھر پاپاس آئے پھر چھوڑ کے چلے گئے پھر یوپی میں مینیسٹر رہے پھر اُسی کانگریس کو لاکھ مار دیا ایسے بہت دو اینرڈی کو کون بھی بھواتا ہے ابھی رہے کے انڈری میں سمجھتا ہے سمجھتا ہے سعرف جی بہت شکریہ سنجا جی آپ کا بھی اور پرسنجیت آپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس تمام وشے پر بات چیت کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم مالیوال ماملے کی بات کریں گے سوالوں کے گھیرے میں کس طرح سے آئے ہیں کہ ایجڈیوال ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں لیکن رکھیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے کہیں مجھ جائے گا جلد حاصر ہوں گے موسیقی سوالوں کے گھیرے میں سواتھی مالیوال ماملے میں دلی کے مکہ منتری اروند کیجڈیوال کی مشکلیں دراصل بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر تمام سارے سوال ہیں جن کا جواب ان کو دینا ہے ویبہ کمار کی گرفتاری کے بعد ثبوتوں کو کھنگالنے میں جھٹی ہوئی ہے دلی پولیس اور وہ لگاتار اس میں کام کر رہی ہے سی سی ٹی وی میں گھٹنا کی فٹیج ڈیلیٹ کیے جانے کی خبریں سامنے آئی ہے اور دلی پولیس کی طرف سے اس طرح کی جانکاری دی گئی ہے کہ وہ ایکزیکٹ فٹیج اس میں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہے فورنسک ٹیم جانچ میں جوٹی ہوئے ویبہ کمار کو کیجڈیوال کے آواز پر لے جا کر سین ریکریئٹ کرائی جا سکتا ہے اس بات کی جانکاری آج دی جا رہی تھی بی جے پی میں آپریشن جھاڑو کی سازش رشنے کا آروپ لگانے والے اروند کیجڈیوال خود سوالوں کے گھیرے میں ہیں سب سے سوال پوچھنے والے اروند کیجڈیوال سواتی مالیوال کے سوالوں پر اب تک چپ کیوں ہیں یہ بڑا سوال ہے سنجے سنگھ اور آتیشی کے بیانوں میں ویرودھاباس کیوں ہیں اس کا جواب بھی دینا ہوگا یہ جو فٹیج آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح کا 52 سیکنڈ کے ویڈیو پر آپ اتنا بڑا سوال کھڑا کر رہے ہیں اور اصل گھٹنا کا ویڈیو کہاں ہیں سواتی کے افائی آر کے بعد ہی عام آدمی پارٹی کا پورا تنتر کیوں جاگا اور پھر آپ نے گھٹنا کی افائی آر کیوں کروائی گھٹنا کے سمیے کی CCTV فٹیج کو کیوں مٹایا گیا اس طرح کے تمام سوال ہیں جس کا جواب اروند کیجڈیوال اور ان کی پارٹی کو دینا ہوگا سوال یہ بھی ہے کہ ویبھو کمار نے اپنا موبائل فارمیٹ کیوں کیا تو بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب دینا ہوگا تو آئیے سب سے پہلے بی جے پی کے نیتا ویریند سچدیوہ کو سنتے ہیں کیا کچھ کہا انہوں نے اس پورے پرکرن پر بی جے پی نیتا ویریند سچدیوہ عام آدمی پارٹی کے جو نیتا بھرشتہ چار میں جیل جا رہے ہیں ان کو جیل بھیجنے کا نیرنے ماننے نیالے کا ہے ایک بات اروند کیجیوال کو اس پشتروپ سے پتا ہے اس لئے وہ بار بار نیالے کی شرن میں جاتے ہیں اور جہاں تک ان کے بھرشتہ چار کی کہانی ہے شراب کا گھوٹالہ ہو جل بوڑ کا گھوٹالہ ہو پینک بٹن گھوٹالہ ہو اسکول میں کمروں کا گھوٹالہ ہو نکلی دوائیاں کو گھوٹالہ ہو محلہ کلینک کا گھوٹالہ ہو راشن ویتر پرنالی کا گھوٹالہ ہو یہ ایسی گلمبی فیرست ہے اروند کیجیوال کی چوری کی مکاری کی لوٹ کی جو دلی کی جنتہ سمجھ رہی ہے تو اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے اور اس کے بعد جس طرح کے بھوار انہوں نے ماتر شکتی کے ساتھ کیا سواتی مالیوال کے ساتھ کیا اپنے گھر میں بلا کے ایک مہیلہ سانسط کی پٹائی کروائی ہے تو اروند کیجیوال کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی ہے نہیں میں اروند کیجیوال سے صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے مادیام سے آپ سواتی مالیوال پر چپ کے ہوئے ہیں اور یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سواتی مالیوال پر چپ کے ہوئے ہیں وہی عام آدمی پارٹی کے لیے تا سنجھے سنگھ نے بی جے پی پر اروند کیجیوال کو ڈرانے دھمکانے کا عوروپ لگایا ہے بی جے پی نے کئی بار اروند کیجیوال پر حملے کی کوسس کی ہے کوئی پہلی بار نہیں اور آج جگہ جگہ خلے آم دھمکی دی جا رہی ہے میٹرو سٹیشن پہ لکھ کر دھمکی دی جا رہی ہے حملہ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے پٹیل نگر میٹرو سٹیشن پہ راجیو چاوک میٹرو سٹیشن پہ میرا سیدھا عوروپ ہے یہ حملہ کرنے کی تیاری بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ ہے بی جے پی کے دوارہ ہے اور وہی آپ نیتا آتیشی مارلینا کا کہنا ہے کہ سواتی مالیوال بھاجپا کے اکساوے پر ایسا کر رہی ہے جب سے اروند کیجیوال جی کو زمانت ملی ہے ان کا بیس دن کے لیے بھی جیل سے باہر آنا بھارتی جنتہ پارٹی کو پچھ نہیں رہا ہے وہ پھر سے ایک کے بعد ایک اروند کیجیوال جی کے کھلا شڑینت رچ رہی ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے سواتی مالیوال جی کو مہرا بنا کر اروند کیجیوال جی کے کھلاف ایک شڑینت رچا گیا کہ اس طرح سے ان کا ارادہ تھا کہ اروند کیجیوال جی پہ آروپ لگیں گے ہمارا ماننا ہے کہ سواتی مالیوال جی پر ان کے اے سی بی کے کیس کو لے کر دباب بنایا گیا اور ان کو اس شڑینتر کا چہرہ بنایا گیا لیکن وہ شڑینتر بھی کامیاب نہیں ہوا تو بہت ساری کہانیاں دراصل اگر کہا جائے تو گڑھی بھی جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں اس پہ سچ بھی ہوں گی بہت ساری چیزیں جھوٹ ہیں لیکن دراصل یہ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے لیکن سوالوں کے جواب اروند کیجیوال نہیں دے رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے فیلحال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد اپنے سنبھالتا کے پاس جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سیاست کس کروٹ پیٹھے گی تیری ہونے والی مدرین لوگ کچھ سادہ ہی ٹرڈیشنل ہے ٹرڈیشنل لوگ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں تو بھائی صاحب کوئی کسی کے لائف میں آگ نہیں لگا پائے گا سمرپول جو ہر دل کرے قبول بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو سواغت آپ کے بریک کے بعد اور سیدھے رکھ کریں گے اپنے سنبھالتا امریند گپتا کا جو اس پوری خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہم کو اس بارے میں اور زیادہ جانکاری دیں گے امریند آپ سے سمجھنا چاہیں گے سب سے پہلے بات تو ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے اس ماملے میں اور ساتھی ساتھ دلی کی سیاست پر کیا کچھ اثر ہو رہا ہے کیونکہ 25 تاریخ کو تو ووٹ بھی ہاں پڑھیں گے این چناووں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نکھل میں اس سمیہ دین دیالوپاد ہے مار کے عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر کھڑا ہوں اور یہ وہ دفتر ہے جہاں سے جو عام آدمی پارٹی ہے اس پارٹی کا اسٹینڈ سامنے آتا ہے اور آج جب آپ نے ابھی تین بیان سنائے وہ تینوں بیان آج اسی دفتر میں تین پریس کانفرنس کر کر دیئے گا جس میں سنجا سنگھ نے آج پریس کانفرنس کی آتیسی نے کی سورب بھاردواج نے کی اور ایک آپ کے پربکتہ نے بھی کی لیکن کوئی بھی سیدھے سیدھے سواتی مالیوال کے مددے پر بولنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ انہوں نے آروپ جرور مڑے ہیں آج جو نئی جو گھٹنائیں سامنے ہوئی ہیں اس پر آروپ مڑے ہیں جس میں ایک میٹ پریسٹریسن والا گھٹنا کا جکر کیا اس کے علاوہ سورب بھاردواج نے ایک بیان کا جکر کیا جس پر اربین کیزری وال کی مانسک استیتی کی بات کی گئی لیکن کوئی بھی ابھی تک اس پورے ماملے پر ساف ساف نہیں بول رہا ہے رہی بات سواتی مالیوال کی جو ہیں وہ عام آدمی پارٹی کی نہ صرف راستوہ سانسد ہیں بلکہ دلی مہیلہ آئیو کی پورا ادیقش بھی رہی ہیں اور ان کے اوپر مہیلہوں کی ایک جمعیداری تھی اور آج اس مہیلہ کو مکہ منتری کے گھر پر کھلے آم پیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پارٹی کا اسٹینڈ ابھی تک بہت ساف نہیں ہے گول گول بات ہی کرتے ہیں اربین کیزری وال نے لگاتار جب بیوہف کو گرفتار کیا گیا اس دن بھی انہوں نے سام کو ایک ویڈیو سندیج جاری کیا جس پر انہوں نے ایک کھلے منچ کے طور پر ایک چنوٹی دیتے ہوئے بی جے پی دفتر کی اور مارچ کرنے کی بات کی اور کل ان کا دھرنا پردرسن بھی دیکھا گیا حالانکہ ان کے جو جی 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 امریندر آپ نے لگبھگ اپنی بات کہہ دی دراصل اس میں بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب اروند کیجری وال کو دینے ہوگے سنجے سنگھ نے یہ کیوں کہا کہ اروند کیجری وال نے اس ماملے کا سنگیان لیا ہے اور وہ اس پر کڑی کاروائی کریں گے یعنی کہ اس میں ضرور اس طرح کی باتیں تھیں جو کی بعد میں مولڈ کی جارہی ہے یہ ایک عام سمجھ کی بات ہے اور یہ بھی پوچھا جائے گا سوال کہ آخر جب سواتی مالیوال نے اس پورے پرکرن میں جو کچھ بھی سامنے ماملہ آیا دو تین دن تک کہاں چپ رہی عام آدمی پارٹی اور کیوں نہیں اس نے تب ویبہو کمار کی طرف سے اف آئی آر کرائی تھی تو سوال بہت سارے ہیں جس کے جواب اروند کیجری وال اور عام آدمی پارٹی کو دینے پڑے گے چپی کیوں سادھی ہے یہ تو سب سے بڑا سوال ہے فیلال بہت شکریہ اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے تو اس وقت کے اس انک میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمازکار موسیقی